ہالو ایر ویڈیو میرے نام تسخیر ہے اس ویڈیو کے اندر میں ریائک کرنے والا ہوں انڈین میڈیا شاکڈ آن کراچی کنگز ورسز ملتان سلطان تریلر میچ تریلنگ میچ بہت تڑھا تریل تھا بھائی کل کے میچ میں اور سچ میں یار کیا پرفارمنس تھی دونوں ٹیم کی طرف سے لڑا لڑا دیا تھا کراچی جیت رہا تھا پھر بیچ میں جا کر ہارا ونس کے آؤٹ ہونے کے بعد پھر سے جیت کی امید جا گی امارد نے بھائی توڑا تاڑی مچا کر قریب 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 لاست میں جو ہے وہ پہنچ گئے تھے بھائی جیت کے قریب پہنچ گئے تھے لاست کے دو اوور اتنے برے پٹ رہے تھے ملتان کے کہ کیا ہی بتا ہے بھائی میچ گردے گردے اٹھا ہے بس دیکھتے ہیں بھائی انڈین میڈیا کیا کہتا ہے اس بارے میں لائس تاری ویڈیو ناؤ سامنکرم پاکستان سپر لیگ کے جو میچز ہو رہے ہیں جو سنسنی پھیل رہی ہے ان میچز سے اس نے تو بڑے بڑے جگروں والوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے کل کا میچ یعنی ملتان سلطان ورسز کراچی کنگز کا میچ جو کہ ملتان کی دھرتی پر آخری میچ تھا اور گراؤنڈ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی پورا گراؤنڈ فل تھا اور کافی چارج بھی تھا کراچی سے بھی سپیشل فائٹ لے کر لوگ وہاں پر گئے تھے لیکن نتیجہ وہی نکلا کراچی کنگز اپنے پانچ میں سے چار میچز ہا چکا ہے لیکن کریڈٹ تو دونوں ٹیمز کو ضرور ملتا ہے سب سے پہلے محمد رزوان کی ایک شاندار سنچری اور اس کے بعد عماد عسیم کا زبردست کمبیک اور پوری کراچی کنگز کا فائٹ بیک جو آخر تک میچ کو لے کر آ گیا بشک پاکستان سپر لیگ کے پہلے دو میچز جو ایک اور دو رن سے احتداؤں کو پہنچے تھے لیکن کل کا میچ انوکھا میچ تھا کیونکہ آخر تک بلکل نہیں بتا لگ رہا تھا کہ کونسی ٹیم میچ جیت جائے گی آپ کوچنگ سراف کے چہرے دیکھیں کلاریوں کی فلسٹریشن دیکھئے لیکن ایک بات تو ہے جو پاکستان کو سپر سٹار احسان اللہ کی شکل میں ملا ہے اگر اس کی پرفارمنس دیکھی جائے کہ چار آور میں انہوں نے صرف سترہ رنس دی ہیں اس نے یہ سارا میچ اپنے میڈیا پر اس میچ کا چرچہ کرنا شروع کر دیا اور وہ ایک ایسے دکھائی دیئے کہ پاکستانیوں اپنے پی ایس ایل میں بھی تم ہمیں ہرٹ اٹیک کرواتے ہو اس سے پہلے جب جب تم ٹی ٹوئنٹی میچ وولڈ کپ یہ شک کپ میں کھلتے تھے تب بھی تمہارے یہی حالات تھے تم نے ہمیں ہرٹ اٹیک کروائے تھے آئے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بھارت کا میڈیا اس سارے معاملے پر کس طرح پی ایس ایل کی تعریف کرتا دکھائی دے رہا ہے بھارتی صحافی کیسے اپنے شوز میں پاکستان سوپر کنگ کو ایک گریٹ برینڈ کہہ کر پکارتے نظر آ رہے ہیں سلطانس کے لیے بھی ہے اور کراچی کنگز کے لیے بھی ہے یہ تعلیم میری اور سے رزوان کے لیے بھی ہے اور عماد کے لیے بھی ہے کیا غزب کا کھیل ہوا ہے بھائی کیا ساندار میچ ہوا ہے پی ایس ایل سیزن کا بسٹ میچ کو کہوں گا حالانکہ کچھ میچ ایک رن اور دو رن سے بھی ڈیسائیڈ ہوئے ہیں لیکن اس میچ میں جو ساسے تھمی ہیں اور نیل بائٹنگ فینیس ہوا ہے اس کی کسی کو امید نہیں تھی کیا زبردست مقابلہ کیا شاندار مقابلہ اور آخری بال تک پتا نہیں چلنا تھا کہ کون سی ٹیمز ہوئے میچ جیتے گی زبردست بیٹنگ کی ابصوروات میں رزوان نے اور اس کے بعد زبردست بیٹنگ کی ہے بعد میں عماد واسیم نے بھی اور ون اپ ڈا بیسٹ مقابلہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے ٹی ٹوئنٹی کا کنٹیسٹ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے کیا شاندار میچ کیا جواردست مقابلہ اور ملکھوش ہو گیا دیکھ کر کے تھوڑا سب برا بھی لگ رہا ہے عماد واسیم کے لیے مجھے تھوڑا سب برا لگ رہا ہے اتنی اچھی پاری کھیلی لگ بھگ لگ بھگ میچ بنا دیا تھا عماد واسیم نے اور لگ رہا تھا کہ اپنے ٹیم کو جتوا دے گی لیکن وہاں سے جو ہے آخری بول پہ کیا بہترین 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 میچ کیا مزیدار مقابلہ کیا شاندار کونٹیسٹ ایسے میچوں کے لیے جو ہے لوگ ٹی وی سیٹ آن کرتے ہیں ایسے مقابلوں کے لیے لوگ جو ہے سبسکرپسن کھڑیتے ہیں سونی لیپ کا سبسکرپسن میں نے کھڑیتا ہی اس لیے کہ میں پی اے سل کے مقابلے دیکھ سکوں اور ایک ایک پیسہ بسو لگے ایک ایک پیسہ گزب خوبصورت میز تھا بھائی گزب خوبصورت سانسے تھما دینے والا میز تھا کے بعد تین لن سے جو ہے سلطان کی ٹیم جیتی ہے حالانکہ یہ لگا تھا چوتھی جیت ہو گئی ہے ملتان سلطان کی کوئنٹ سٹیبل بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھلانے والا ہوں اور کیا شاندار جو ہے فائٹ یہاں اس کو کہتے ہیں فائٹ کرنا کراچی ٹنگز کو میں شروعات سے بولا سیزن کی سب سے پیسٹی ٹیم ہے سب سے پیسٹی ٹیم ہے لیکن مجھے لگتا ہے اپنی بات کو بدلنا پڑے گا ٹیم بھلے ہی ہار رہی ہے لیکن ٹیم نے فائٹ بہت زبردست کیا ہے ہیٹس آب ٹو کراچی ٹنگز ہیٹس آب ٹو ایمان دوسیم کو آپ دیکھئے گا لگ بھلگ ہر میچ میں انہوں نے جو ہے بہت اچھا پپورنس دیا ہے اکیلے دم پر ٹیم کو لڑانے کی کوشش کی ہے اور مقابلے میں ٹیم کو بنائے رکھا ہے اور ملتان سلطان کی بات ہی کیا کرے اور ریزوان کی بات ہی کیا کرے ریزوان آج کی تاریخ میں انٹرنیشنل پورے انٹرنیشنل ایرینہ میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں محمد ریزوان سے جیدہ کنسسٹنٹ بیٹر کوئی نہیں ہے بہت ہی بہترین بیٹنگ کر رہا ہے محمد ریزوان اور اس اکیلے انہوں نے ایک سو دس رن بنائے اکیلے ایک سو دس رن بنائے ایک سو دس رن بنائے ہیں ملتان کی اُرسوس میں سے اکیلے ایک سو دس رن جو ہے ریزوان نے بنائے ہیں اور بہت ہی اوپنی آج سان مسود بھی اچھا کے لیے سان مسود اکسر جو ہم لوگ کہتے ہیں ٹک ٹک بیٹنگ کرتا ہے لیکن آج سان مسود نے بھی 33 balls و 51 runs کی انیس کے لیے چھے چھوکے اور ایک چھکا جمایا اور ریزوان کے ساتھ پہلے وکٹ کے لیے 10.2 overs میں 85 runs کی پارٹنرشپ کی سان مسود کا اپنے وکٹ جو ہے اپنے ویٹرن شویب ملک نے لیا اس کے بعد بھی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے سیکنڈ وکٹ کے لیے جو ہے جو ہے 100 کے اوپر کی 309 runs کی پارٹنرشپ بھی سیکنڈ وکٹ کے لیے ریزوان اور ریلے روز ریلی روسو کے ویچ میں 110 run جو ہے کے لیے ریزوان نے بنایا ہے ٹوٹل اور اس پارٹنرشپ پہ بہت بڑا رول رہا ہوں ان کا اور کے لیے 29 29 runs جو ہے ریلی روسو بنا سکتے تھے ریلی روسو 21 20 20 مجھے ریلی روسو کو تھوڑا تیج کھلنا چاہیے تھا 21 26 run بناتے ہیں اور دو گول کھلے اس پہ بھی کچھ نہیں کر پائے دو گول پہ دو ہی رن آئے آرام سے ملتان سلطانسکی ٹیم جو ہے 210 250 اس مجھے بنا سکتے تھے لیکن یہ سب ہوا نہیں anyway 196 بہت جبردست سکور تھا اور جواب میں دیکھئے سرواہت بھائیانک رہی جبردست سٹارٹ ملائے کارچی سکو اور 6.1 آور میں تیم تو ٹارگٹ چیز کر لے گی آسانی سے ٹارگٹ چیز کر لے گی لیکن اس کے بعد باپسی کرتا ہے ملتان سلطانس میں تراج ہوں کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے مقابلہ کرانچی کے لیے میں مجھے آج فیل ہو رہا تھا میں نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے بھی لکھا کرانچی پیسل کی جو قوالیٹی قوالیٹی کی بات ہوتے رہتی سچ میں پیسل کی قوالیٹی جو ہے جو ہے لیول بھائی گزب کی مقابلہ ہوا ہے ٹوئیس ٹرن ٹوئیس ٹرن شروعاتی کے دو بول میں 19 رن بڑ گیا مجھے 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 کرکیٹ دیا میں آج تک کیسا ہوا ہو کہ شروعاتی کے دو گندوں میں 19 رن بڑ گئے تھے 25 رن آپ کو defend کرنا میں آپ بتاتا ہوں آج کے match میں ہوا کیا کیا ہے آج مجھے بڑ گئے 9 بول پھینک دیا اس پہ چککا مار دیا اب 6 گندوں میں 15 رن چاہیے پہلی گین پر ایک رن آیا بن cutting آیا اور بن cutting گین پر وائیڈ آگیا 5 بول چودہ رن چاہیے اور دوسری گین پر بن cutting نے چککا لگا دیا بتائیا اور تیسری گین پر پھر پھر وائیڈ چلا گیا اور تیسری دو گندوں پہ انکہ 19 رن بن گئے تھے میچ آرام سے مقابلہ جو ہے کراچی کنگ ساتھ جیتا ہوا تھا لیکن آج prank ہو گیا مطلب کہتے کہ چیز اچھا جا رہا ہے کراچی کنگ کے ساتھ team اچھا پر کراچی کنگ کی ہار سے مطلب مجھے برا لگ رہا سچی بتاؤ اماد جیتا چھکا لگانا چاہیئے تھا چوتھی گین پر آباس آفریدی آٹ ہو آٹ 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 سلطان نے جو مقابلہ اپنے نام کر لیا ہے یہ لگاتار چوتھی آٹ 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 تھا کیونکہ کراچی کی بیٹنگ سب سے پہلے میچز میں ایک دو میچ میں تو بیکار تھی لیکن اس کے بعد اچھی چلی وہنہوں نے سکور اچھا کیا لیکن بعد میں جب ہم نے اس میچ میں دیکھا مولتاز سنتار کی حلاف کل والے میچ میں تو بیٹنگ اچھی چل رہی تھی ونس جو تھے وہ سیونٹی فور سیونٹی فائی پر خیل سے سکور کر گئے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اکیلا بندہ لے کر جا رہا ہے میچ کو میچ کو لے کر جا رہا تھا بھائی وہ اکیلا لے جاتا لیکن وہ غلطی سے ہیدر علی کی غلطی سے آؤٹ ہو گیا بھائی رن لے لیتے تو شاید وہ آؤٹ نہیں ہوتا ہے یا پھر وہ نہ آؤٹ ہوتا ہیدر علی آؤٹ ہو جاتا تو بھی میچ جی سکتے تھے کیونکہ ان کے جانے کے بعد نئی بیٹسمن آیا ان کو سیٹل ہونے کے لیے ٹائم لگا کیونکہ وہ اس کو پتا تھی بولیں کون کیسی ڈال رہا ہے اور کس طریقے سے اس کو پیٹنا آئے تو وہ مارے جاتا تھا مارے جاتا اور لے جاتا بھائی وہ بولیں بچا کر بھی لے جاتا مجھے لگ رہا تھا گیم سلو ہوا ریکوائیڈ رینڈ ریٹ جو تھا وہ اوپر جانے لگا اور ریکوائیڈ رینڈ ریٹ جب اوپر جاتا ہے تو آپ پریشر بڑھتا جاتا ہے ایک ایک بول سے پریشر بڑھتا جاتا ہے آپ رن نہیں مارتے ہو تو اس کے بعد جب وسیم کی باری آئی تو اس بندے نے گیم چینج کیا یار کیا کھیلا ہے بندہ یار اس نے پھر سے ساس نے پھر سے دل میں دھڑکنے جگہ دی کہ آہاں میں جی سکتی ہے کراچی تو کل کا میچ واقعی میں زبردست تھا میں سوچتا ہوں کہ جو ریزو بھائی ہیں ہنٹریٹ تو مارے ہیں انہوں نے بہت اچھی پاری کھیل دی تھی اور تو مجھے لگتا ہے ان کا جو ڈیسیجن تھا کہ ینگ سٹر سے پولارڈ بولارڈ یا پھر بڑے جو کھلاڑی ہیں پرانی جو کھلاڑی ہیں ان سے ڈالوانے کا ڈیسیجن جو لاسٹ کے دو اوبر ہیں ان کو ڈالوانے کا ڈیسیجن انہوں نے اس لیے نہیں لیا کہ وہ ریانگ سٹر کو چانس دینا چاہتے تھے اور دکھانا چاہتے تھے کہ یہ بندے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ غلط ڈیسیجن بیٹھا میرے حساب سے تو غلط ہی بیٹھا بھائی کیونکہ الیاس نام کا جو بولر ہے وہ بہت پیٹا انیس میں اوبر میں گھبرا گیا کہ اب میں کیا کروں تو وہ دو اوبر جو تھے ابباس اور الیاس کے الیاس کا انیس اوبر جہاں گیم چینج ہوتے ہوتے رہ گیا وہ بائیڈ بائیڈ ڈال رہا تھا بار بار بائیڈ ڈال رہا تھا گھبرا گیا تھا وہ ابباس بھی گھبرا گیا تھا بھائی شروع سے گندی بولنگ کی اس نے ریزو بائی کے بھائی تھوڑا کول رہو نورمل رہو گھبرا ہو نہیں بار 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 بول رہے تھے ہر ایک گول پر لیکن نہیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ بہار ڈالنا چاہ رہا تھا وائٹ جا رہی تھی پٹ رہا تھا اور نو وال جا رہی تھی چھکا بڑھ رہا تھا لیکن جو بھی تھا میچ بہت ڈککر کا ہوا تھا اور یہ بات سچ ہے ملتان سلطان بھلے ہی اچھا پرفرم کری ہو بہت بڑیا کرا ہو لے کے لیار کل جو کوششیں رہی ہیں نا کرا جی کی طرف سے قسم سے یار میچ اس کو جننا چاہیے تھا ملتان سلطان